بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات کہہ ہوں بہت معذرت کے ساتھ نہیں دل آزاری نہ ہو میری بہنوں کی بیٹیوں کی تو کیا مطلب انسان سوسر کے بھی کوئی واجب تو نہیں ہے ہم نے کتنی سے کہا پوچھا خدمت واجب نہیں میرے پاس یعنی مولانا بیچارے وہ کیس آگے لنگے بھی اس طرح سے ہیں یہ سانس ان کی بیمار ہے یہ سوسر ہم جب یاد نہیں ہے پورے طرح سے یاد نہیں آرہا ایک بیمار تھے دوسرے کی بڑھاپا تھا دونوں کا راجب تو ہے نہیں تو اب وہ کھانا میں نہیں دیتی ہوں تو بہر میں تو وہ خود ہی کھا لیں شوہر کہتے ہیں میں کام ٹھوٹا ہوں تو آپ دے دیں میں شام کو کھلائی دیتا ہوں تو اس پر بڑی لیتے ہو رہی تھی تو اس پر ایک جملہ کہا یہ حدیث تنیے پہ امبر کی کہ ہمسائے میں بھی کوئی بھوکا سو جائے تو انسان کو نگار ہوتا ہے ایسا ہے یا نہیں ہمسائے بھی بھوکا سوے تو جواب نہیں ہے اور اگر کوئی گھر میں بھوکا سو رہا ہے میری باتیں پہنچ رہی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا ہمارا کیا کر رہی ہے اپنا واجب بات کر رہی ہے تاکہ یہ کہا کہ بھئی اگر یہ کوئی کام کرے تو ساسوسر بھی اس کو اپریشیئٹ کریں کہ بھئی واقع نیک ہے بہو اور بہو بھی محسوس کرے کہ ہاں میرا فرید ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے کہ سب ایک گزرے کو اپریشیئٹ کریں سب ایک گزرے کا تشکر کریں سے پاس گزار ہوں محبت سے پیش آئیں یہ نہ ہو کہ ہر آدمی دوسرے کو تانہ دے رہا اسلام میں آج ایک بڑی عجیب غریب مغربی دنیا میں بحث شروع ہو چکی ہے کہ رائٹس کی ہمارے رائٹس کے خواتین کے راج پر پڑھ دیجئے شہر کے ابھی میں کہیں کہ مولانا آپ لیڈیز کے راج پڑھتے ہیں تو شہر کے رائٹس بھی پڑھیں دو چار دن پہلے کی بات ہے کہ اس نے مجھ سے کہا تو کہنا ہماری وائٹس ہمیں گھر میں سنا رہی ہیں کہ مولانا کی مجھ سے جاتے ہیں یہ لوگ انہوں نے پڑھا بھی گئے تو کہنے ہی کہا دی کو مجھ سے شہروں کے بھی حقوق پڑھیں تو اولاد کے حقوق مالت ہیں کہ حقوق بلکل ہیں رائٹس ہیں لیکن رسپونسو بلیٹیز بھی تو ہیں ہر آدمی اپنا حق مانگنے میں پیش پیش ہے ذمہ داری پوچھنے میں پیش پیش نہیں ہے یعنی بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی ہے ذمہ داری بھی پوچھئے انسان خود با خود اپنی ذمہ داری کو دیکھے تو انسان